اسلام علیکم ٹیم ملٹیک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پوری کی پوری گاڑی کمپاؤنڈ کر کے اور اس کی اوپر لگائیں کہ ٹائر جل ہمارے پاس سلیمنگو کا یہ والا ٹائر جل موجود ہے اس کی اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی پراپر جو کہ یہ پہلے اس کی پیکنگ کچھ اور تھی اب اس کی پیکنگ پوری کی پوری چینج ہو چکی ہے idiسکرپشن میں کچھ ہدایات ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوںках به اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا ٹائر گندہ ہے جو کہ ہمارا ٹائر ہم نے κلین کیا ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کا ٹائر گندہ ہے تو آپ گندے ٹائر کو ایس چیز کو اپلائی نہیں کر سکتےituationnel اگر آپ کا ٹائر گیلا ہے سپاوز اس کو پر وارٹر پڑا ہوا ہے آپ نے اچھی سی دو لیا اور آپ نے ڈρائی نہیں کی اس کو تو آپ اس کے اوپر بھی اس چیز کو اپلائی نہیں کر سن لائٹ میں آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے اور جس سے میں نے یہ پرچیز کی اس شاپ کیپر نے مجھے مزید کی بات بتائی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے ٹائر کا ہیلتھ اگر ختم ہو چکا ہے تو آپ کے ٹائر کا ہیلتھ بھی منٹین کر لے گا لیکن دسکرپشن میں یہ بات بالکل بھی نہیں ہے فلیمنگو کا ٹائر جل جو کہ پاکستان میں کافی تیزی سے یہ پروڈکٹ ان ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے جس کا ہم ٹیسٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یار واقعی یہ کام کرتا ہے دسکرپشن میں چیز یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے یہ لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر لگا کے دس میلٹ کے لیے آپ نے ایٹیل جل چوڑنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی پروپر کپلا اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے جو کہ ہم اس طرح بلکل بھی نہیں کریں گے ہم اس کے اوپر لگا کے بلکل چوڑ دیں گے یہ جو ٹائپ میں نے لگایا ہے اس اتنے والے ایریا کے اوپر ہم یہ چیز اپلائی نہیں کریں گے تو اس کا ہم ٹیسٹ کریں گے اس پورے ٹائر کے اوپر ہم اس طرح اپلائی کریں گے اور ان والے ایریا کے اوپر اپلائی نہیں کریں گے یہ بلکل برینڈ نیو میں نے پرچیز کے پاکستانی مارکیٹ میں آپ کو تقریباً کوئی آٹھ سو یا نو سو روپے کے راؤن آباؤٹ آپ کو یہ مل جائے گا ٹیک ہے ابھی اس میں آپ کو ایک فرینڈلی مشورہ دوں اب اس کی سیل کو بلکل ریموف بلکل بھی نہ کریں اگر آپ اس کی سیل کو بلکل ریموف کریں گے تو اس میں سے ایک نقصان یہ بھی ہوگا اگر آپ کے پاس یہ گاڑی میں پڑا رہے گا اور اس طرح ایک سائٹ پہ ہو گیا تو اس کا یو جی سیل ہے یہ پروپر اور اس میں سے توڑا توڑا سا لیکوڈ نکل کے یہ اس جگہ پہ آ جاتا ہے تو میں کیا کروں گا میں صرف اس کے اوپر والے پوڈ کے اوپر صرف اس طرح ایک چوڑا سا ملنا سا سراخ کر لوں گا ٹیک ہے آپ کے پاس اس طرح کا ایک پروپر فوم ہونا چاہیے جو کہ فوم صاف ہونا چاہیے فوم کے ذریعے ہم اس چیز کو پر اپلائی کریں گے ٹیک ہے سو گائز اب اس کے اوپر ہم فوم کے اوپر کچھ اس طرح اس کو اپلائی کریں گے ٹیک ہے یہ اس ٹیئر کے لیے بہت ہے ٹیک ہے جس طرح میں کرتوں سے اپنے بھی کر رہے ہیں ٹیک ہے سو گائز اس کے اوپر میں نے پروپر یہ لگایا ہوا ہے اب ہی باقی جتنے بھی ٹیر ہے سب کے اوپر یہ لگاتے ہیں اور بعد میں آکے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں ٹیک ہے جتنے بھی ش encuentra جتنے بھی ہوئی پر جتنے بھی ہو موسیقی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے چاروں کے چار ٹائر جو ہے اس سے اس کو پر جل لگا لیا ہے ابھی ہم اس گاڑی کو توڑا سا اوپر لے کر جائیں گے اور وہاں سے ٹیپ کو ریموو کریں گے سو گاڑی کو توڑا سا اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں ٹیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ ٹائر جو ہے وہ جب ہمارے اس کا جو ایک گرب بن جاتا ہے تو ہمارے ٹائر کچھ اس طرح لگیں گے جو میں آپ کو بتا دوں گا ٹیک ہے اب یہ ہم اوپر کی طرف جائیں گے ٹیک ہے تو دیکھتے ہیں پھر سو گاڑی کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی بہت ہی زیادہ گندی ہے آپ کے ٹائر جو ہے وہ صاف ہوں تو آپ کی گاڑی اپٹومیٹکلی صاف ہی نظر آ دی ہے یہ گرب اچھی طریقے سے بن جکا ہے ٹیک ہے ٹائر کی شائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹیک ہے اب یہاں پہ یہ جو ہم نے ٹائپ لگایا تھا اس کو ہم ریموف کرتے ہیں ٹیک ہے اور اب اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گاڑی پیاری ہے یہ جوٹ بھول رہے ہیں ہاں گاڑی تو ہے ہی پیاری تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس کا ٹیسٹ جو کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا جو کہ چیز کمال کی ہے پاکستانی مارکی میں آپ کو نفسر بے کہ تقریباً آئیے رونڈ آباوت آپ کو مل جائے گا تو ملتے ہیں کہ ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے